اسلام علیکم ناظرین ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک دن تھامس ایڈیسن جب سکول سے واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو ایک پرچہ دیا اور اسے کہا کہ یہ استاد نے سپیشلی تحقید کی ہے کہ یہ اپنی ماں کو ہی صرف دینا ہے جب اس کی ماں نے وہ پرچہ کھولا اور وزاروں کتار رونے لگی اور کہا کہ آپ کا بیٹا جینئس ہے اور ہمارے پاس اتنی اچھے استاد نہیں کہ ہم اسے پڑھا سکیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے ہاں ہی پڑھائیں جب تھامس ایڈیسن کی اجادات کر چکا تھا اور اس کی ماں بھی فوت ہو گئی تھی تو اس نے اپنی ماں کے کاغذات میں وہ پرچہ دیکھا جو اس کے سکول والوں نے اسے دیا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا ایک ذہنی کوند ذہنی مزور بچہ ہے جسے ہم نہیں پڑھا سکتے اس لئے بہتر ہے کہ اسے آپ خود بھی برداشت کریں اور اپنے ہاں ہی پڑھائیں اس وقت تھامس ایڈیسن نے اپنی ڈائری پر لکھا کہ میں ایک ذہنی مزور بچہ تھا جس کی اس کی ہیرو ماں نے اسے جینئس بنا دیا یہ تصویر ہمیں واضح سمجھا رہی ہے کہ ہم معاشرے میں تبدیلی تو چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے اور ایک بات یاد رکھیے گا اس وقت تک ایک معاشرے میں تبدیلی نہیں آسکتی ایک ملک میں ایک قوم میں تبدیلی نہیں آسکتی جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے آج ہمیں ضرورات ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں اپنے آپ کے اندر اپنی گرے باؤنوں کو چھانکیں اور اپنے آپ میں تبدیلی لائیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری قوم اور ہمارا ملک اس طرح ترقی کی رہا پر گامزہ ہوتا ہے موسیقی